برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتوں کا علیہ و علیہ ابائی فی حاضی سات و فی کل سات من سات لیلہ و نہار ولیا و حافظا و قائدا و راصرا و دلیل و اینن حتّات اس کے نہو ارزکتن و تمتیاؤ فی حال تغیلا یا رب محمد و علی محمد صلی اللہ محمد انوال محمد واجل فراجہ علی محمد میرے مالک اپنی عزت و عظمت دا واسطہی بانی جشن دی توفیقات اتضافہ فرما جتنے حاضر بیٹھے ہو آئی دی رات دا صدقہ سارے آندے مالک صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرما باوہ دی اینو کو جناک ہو اینو کو جناک میرے مالک جیڑے بیولاد ان انہوں ماتمی اور صالحہ فرزند اتا فرما جیڑے بیمار ان بیمارے کربلا دا صدقہ انہوں صحت کاملا آجلا اتا فرما آمین بلند آواز نالاکھو میرے مالک ساڑھیاں ڈھیر ساڑھیاں دو آمدی ہکا دعائے ساڑھے پردے علی وارس عجت خدا قیم علی محمد دے ظہور اشتاجیل فرما دعائے مستجاب فرما بحق علی زین اللہ عبدین دعائے دی قبولیت واسطے تھک نہیں باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنین انجن علی باشو تو خیرات منگ کے لیندے وحط حلم دی شبی بنا وحط بلند کر کے سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دے ہر دشمن تلانت پاک سیدہ تاہرہ مخدومہ بی بی دے ہر قاتل تلانت سر جھکا کے اکھا بن کر کے میری مخدومہ دی ذاتے بلند صلوات پڑھو ہے اجازت سب تو پہلے تمام موالیانِ حیدرِ کرارنوں میری طرفوں حجتِ خدا قیمِ آلِ محمد بادشاہ دا ظہور مبارک پورا شعبان جتنیاں ہستیاں دا ظہور ہے سارے اندھا جنابنوں مبارک ہوئے آو جی بسم اللہ ہے اجازت جناب ذکر پاک شروع کریے مست ملنگانوں تے دنیا پاگل پاگل کہن دیئے آج میر ناصر عبداللہ جشن ہے تے جشن نامے پڑھنے نا تسا سننے اصلا سارے ہیں رل کے جشن منانے ہیں جشن منانے اور چیرہ جناب دا انجووے جو میں صبح صبح تازہ غلاب دا پھل کھلے ہوندے ہیں مست ملنگانوں تے دنیا پاگل پاگل کہن دیئے نا کچھ لینہ نا کچھ دینہ ایویں گھور دی رین دیئے سچی سچی گل سناما حیدر دے حبدارانوں وادے ملہ نالو جبنی چنگی چلو ولی دا نا تے لین دیئے جی وہ پہ مولا تو انوا بات اشارت رکھی امام حسین بادشاہ او میں صد کے جاؤں مست ملنگانوں تے دنیا پاگل پاگل کہن دیئے نا کچھ لینہ نا کچھ دینہ ایویں گھور دی رین دیئے سچی سچی گل سناما حیدر دے حبدارانوں وادے ملہ نالو جبنی چنگی چلو ولی دا نا تے لین دیئے بہت زیادہ خوبصورت اندازنال پیر ذریعت عمران شرازی صاحب نے تو انہوں جشن سنائے تیتوسہ بڑا سونا جشن سنے اور حق بھی انجیں بڑھن رہے ٹھیک ہے مولا غازی شہنشاہ بادشاہ انہوں نے تذکرہ زیادہ ہو رہی ہے تے کیونکہ اسی مولا دے سائے تلے کھڑے بیٹھے ہاں کھڑے ہاں میرا بھی دل ہے کہ میں دو ترے ربائیوں کو مولا باس دیا سنا ہوں سارے ہیں دا پروگرام ہے نا چار شبان بظاہران وفادہ قرآن دنیا تے نازل ہویا توجہ کرنی ہے حسن بادشاہ نے مولا غازی شہنشاہ نو اتھا تے چاہے ناصر حسین بادشاہ نو انگلی نال لائے تے صدہ نانے محمد دے روزے تے توجہ حسن بادشاہ فرمائے نانا ساڑھا سلام نبیان دے سلطان دیا واضی ہے میرا ہی توڑی تے سلام شہزادے کی میں آئے ہو حسن بادشاہ فرمائے نانا ویکھونا ساڑھے ہتھا تے کیے جاگنا لار ویکھونا ساڑھے ہتھا تے کیے سرکارِ رسالتِ ماہ فرمائے کیا ہتھا تے حسنین شریفین مسکرا کے فرمائے نانا لائے ہیں سلامی کے لیے اسے دیکھنا نانا نینی گل میرے نال اگر توجہ میرے پاسے کرسو تو لطفہ سین لائے ہیں سلامی کے لیے اسے دیکھنا نانا یہ مظہرِ اوصافِ جلی ہے کہ نہیں ہے لائے ہیں سلامی کے لیے اسے دیکھنا نانا یہ مظہرِ اوصافِ جلی ہے کہ نہیں ہے حسنین شریفین فرمائے نانا جس علی کا جھولہ جھولاتے تھے آپ بڑے شوق سے حسنین کا ویسا ہی علی ہے کہ نہیں ہے پڑو سلواز سارے بلند آنال مل کے مولا عباس کائنادہ شہنشاہ اپنا تعرف کروا رہے ہیں مولا غازی شہنشاہ کہ ہم وہ ہیں عرشِ مولا پہ ہے گھر ہمارا ہم وہ ہیں عرشِ مولا پہ ہے گھر ہمارا تخت بن دعود مسلح ہے ہمارا عمل بنیندہ چندہ حملہ کریں چڑھا کر اگر آستین کو ہم آس ماس سمیت اُلٹ دیں زمین کو ہم آس ما سمیت اُلٹ دیں زمین کو سلواز بلند آنال سارے پڑو مل کے ایک اور سلواز پڑو سارے اعوذ باللہ من شایطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلواز سلواز بلند آنال سلواز سارے بلند آنال مل کے پڑو اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کے دعا فرماؤں میں پیر وجاہ صاحبی میرا دل ہے کہ میں توانوں مولا غازی شاہدہ حملہ سناما چونکہ سلسلہ یہ چلے ہے قصیدہ امام بادشاہدہ بھی پڑھنے نے تے غازی شاہ بادشاہ دے امام حسین بادشاہ دے ایک قصیدہ میں جناب باستے توفہ لے کے آیا قصیدہ سنسو میرے حق کے دعا کر سو سارے آنڈا پروگرام میں ہے کہ میں امال بنین دے چاندہ حملہ سناما شیروع گئی جنگ سفین میں بابا جی جگر میمبر پر رکھا لگا تے جے مجمع میرے نال لا پروائی کرے نا گاردہ دے تو آڈیا اپنی مرضی ہے ایک پاس زلیل شام آنکھو بے شمار ایک پاس امیر المومنین انج نیادہ انجانہ ایک پاس یزید دفعہ ہوا ہی دوجہ پاس حسن دا بابا بولو یار جیڑے جشن سننا ہے مابیر ایک جرنیل جسنائے مارد یا علی نا تُو کسے دے پتر مرا نا میں کسے دے پتر مرا نا تُو اپنے گھل میں اپنے گھل نہ پتہ لگ جیسی بہادر کون جنگ ختم قینات دے بازشاہ فرمایا دشمنوں کے گل بڑی کی تیا گل تے پا بند رمی میں پتر میدان چون بھیجن لگا اگر ما شرط ہے علی دے پترانا لڑن دی جورت کرے علی نام نہ ہویا جنا غازی شہن شادہ عملہ سننے ہو تھوڑا جا تیار ہو کے بھو اے کتر ہیں دی صافتہ دید حسن آدین بابا میں جا ہوا بازشاہ فرمایا تو سانس کتے دا اعلان نہیں سنے آلی اپنے پتر گھل تُو سیتے مبالے علی دن تو محمد پتر ہو حنفی آدین بابا میں جا ہوا توجہو اللہ جبال فرمایا نہیں آن بن علی آدین بابا میں جا ہوا بازشاہ فرمایا نہیں یا یہ بن علی آدین بابا میں جا ہوا کائناد شہن شاہ فرمایا نہیں مالک کشتر حیران ہوگا ابھی پتہ نہیں مولا کسوں بھیجن کائناد شہن شاہ تُلدہ تُلدہ آکے جن کے جن شہدالے ترکے باس جی بابا بولو نا یار بولو جوڑے پچھلے بیٹھے ہو بولو میرے نال عباس جی بابا عباس تو جنگ لڑنی ہے فوجیانوں پتہ لگے نا بھی جنگ شروع ہوگی تو چھوٹیاں منظور کرا لیں اے علی دے پترنی عباس تو جنگ لڑنی ہے سرکار عباس نے دو رکار نمازیں شکرانہ ادا کی تھی مالک اشتر رکی رکی نماز دا جن ٹیم نہیں تو نماز کیوں پڑھیا اٹھیں بیٹھیں قریبا کیا دا چاچا مالک نماز سواستو پڑیئے بیوزی شاید پھر آوان دے ہونڈیاں کھل کے جنگ لڑنی ہے موقع مل گیا ہے توجہ ہے میرے پاسے اے علی جی مولا مولا علی فرمایا عباس جی بابا ذرا میرے خیمے آ عباس ہے دا بابا لوگ میدان ہی سردے پہ تو ساں خیمے سردے پہ ہو ذرا خیمے آ اچھا عباس سردار خیمے آئے میرے آقا دیوازی آج میرا دل لے آج تو عباس نہیں علی بن کے جا آج عباس نہیں علی بن کے جا اچھا عباس سردار خیمے چاہے ذرا لڑ ہٹا اے خیمے دا لڑ ہٹا بھوانے میں بہت بڑا اعتماعے اس جملے دی قدر کرنا ہے توجہ میرے پاس سے رہے اے خیمے دا لڑ ہٹا عباس سردار نے خیمے دا لڑ ہٹا ہے ویک کتنی فوج ہے ظلیل شامدی ظلیل شامدی کتنی فوج ہے عباس سردار نے ویک ہے بابا کسیر تعداد آنکھیں جملہ جدہ آنکھیں نہ بابا کسیر تعداد ہے لڑ باند کر لڑ باند ہویا ہے کائنات دا بادشاہ پتر دا مو چمکے ازراباس جے سچ پچھنے میں تیری مانال شادی آئی دے دن واسطہ کیتی آئی میں تیری مانال شادی آئی دے دن واسطہ کیتی آئی عباس مکمل علی بنے آئے جدہوں باہر پیو پتر نکلن مالکشتر حیران ہو گئے یادہ پتہ نہیں لگ دا پہ آئی نوچھو عباس کےڑا ہے علی کےڑا ہے اے عباس سردار تیاروں کے باہر نکلن بھائی سنین تو ساں ماشاءاللہ گھوڑے آن دے واقف ہو سرکار عباس جدہوں گھوڑے تے بومن لگن نا جدہوں مالکشتر دہتے زرہ رکی عباس سردار لائے آئے رکے آج نے جڑی لوے دی زیرہ تو نال پائی ہے نا تیرا سن یارہ سال دا یہ تیرے بابے دی زیرہ ہے اے وڈی ہے تے تنوں گھوڑے تے باسے تے تنگ کرسی اچھا جڑے اور میرے لوگ پریشان ہو کے وعدے پہ جملہ انہواستے پڑھا لگا جدہوں نہ کہنا بھی گھوڑے تو تو باسے زیرہ وڈی ہے لوے دی تنوں تانگ کرسی اینج وکھی عمر بنیندے چان اچھا زیرہ وڈی ہے چیر کے زمین تے ساڑکے آدھن مالک اشتر ویکھو جیڑی باچ گئی ہے پوری ہے جیڑی باچ گئی ہے پوری ہے آدھے رکی رکی ہے تے دعود نبی دا کاما وہ لوے انہواستے لائے تو لوہا موم ہو جاوے تم کی میں کیتا ہے دھوڑے دیدین تے چڑھ دا بھی آیا ہے مسکرہ کے باس آدھے چاچا مالک پریشان دعود میرے پیودہ نہ لے کے کردہ اتحاج میں ہاں پھلیاں دعود نبی میرے پیودہ نہ لے کے کردہ اتحاج میں ہاں پھلیاں ٹھیک ہے سلوات پڑھو سارے ملکے بلندہ وانے کسی دا پڑھئی ہے جناب سلوات سارے بلندہ وانے ملکے پڑھو سلوات پڑھو خوش کی سمت ہے خوش کی سمت ہے سن دے ناں پہت میں نے لوڑ کے لیے ایمیں ٹھیک ہے کسی دا خوش کی سمت ہے جیڑا خوش کی سمت ہے جیڑا بن جاوے خوش کی سمت ہے جیڑا بن جاوے اے میں نے فردس آنی تھی پتہ لاک جانا بھی اگو شہر اس کسی دے دے پڑھنے یا نہیں خوش کی سمت ہے جیڑا بن جاوے حب دار علی دے پترانا خوش کی سمت ہے خوش کی سمت ہے جیڑا بن جاوے حب دار علی دے پترانا ہندہ کیا ہے سن جان تو پیارا لگ دائے اے زوہر علی دے پترانا ہتھ بلانکار کے بولو حیلری شیر میں پڑھنے لگا جیڑا بندہ آیا گھرو جشن سننے بجا کے مالکانا جشن سننے اوہ بندہ سار چاوے اے آیتِ اللہ حبی مسکینم و یتیمم و اسیرہ قدی غریب بانکے سبو اتیان دے قدی یتیم بانکے قدہ اسیر بانکے بدلا بدلا کے اپنے نام آندہ کیوں ہیں کرن کی آندہ ہے بھائی اسیرین شیر سننے تو آڑی نظر کرنے لگا شیر ہر روز بدل کے نام اپنا در سیدہ تے آجاندھائے لوٹی دا صرف بہانہ ہے میں دس ناوہ کیوں آندہائے در اصل اکرنا چاندھائے دیدار علی دے پترانا در اصل اکرنا در اصل اکرنا چاندھائے دیدار علی دے پترانا نارا حیدری اولی نارا مارو مطا نالا لے سون لے ہیں ایجیشن ہوئے نا توجہ ہے بھائی ایدہ بانی آجی وقا سے پڑھنا لے زاکر گلفام ساجد رکھنے سوننا لے سارے ازادار نے اینجی گا لے آو ایک اہور میں مجلس دا دس نا لگا مجلس کروائی کہیں او دا بانی کون آئی پڑھنا لے کون آئی تے نقیب ممبر کون آئی توجہ ہے جناب ناصر صاحب مجلس کہیں کروائی ہے پڑھنا لے کون آئی نقیب ممبر کون آئی تے سننا لے کون آئی اے آتب دکھنا اگر شیر چنگا لگے تے غاسب نہیں بڑھنا دعا ضرور کرنی ہے سار چنا بیکھنا میرے پاس ہے مجلس دا بانی رب ہووے آت سن دی پاک بطول ہووے کر مجلس دا لان علی خود زاکر پاک رسول ہووے تاں پھر بیاء ہو سگدہ آئے اے میار علی دے پترانہ آجو اٹھو وی پہلا کڑھا پڑھئی کسی دا سلوات سارے ملکے بلندہ ملکے سلوات بلندہ وانل سارے پڑھو لاؤ جی بائیس نین کسیدہ سونے میں بندیاں مولا غازی شاہ دے بھی کسیدے پڑھنے مام زمانہ دے بھی کسیدے پڑھنے قائم آل محمد دے بھی کسیدے پڑھنے میرا دل لے کہ میں تو انہوں امام حسین بادشاہ دے مرتجز دانا کسیدہ سونے انہوں باہو یار کے دیں سلوات سارے ملکے بلند آواز نال پڑھو حولی 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 سلوات پڑھو سارے نال پڑھنے امام حسین بادشاہ دے مرتجز دا کسیدہ سونے کسیدہ مطمن ہو کے سننے اگر کسیدہ چنگا نہ لگے تو میں نے داس دینا میں کسیدہ بدل دے سا سارے ملکے آخری بندے تاہی بلند آواز نال درود پڑھو نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں ہاں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں مرتجز نام ہے شبیر کا بولو شیر میں پڑھنے لگا میں شیر پڑھ کے جناب دا مزاج چیک کرنا ہے کہ تسی کیمیک سن دیو نام وردہ کرنو تیار ہر بندہ سن لیندہ نا ویکھنے میں تسی ذکر کیمیک سن دیو دس محرم دا دن ایدو امام حسین بادشاہ دا مرتجز اپنے خیمے چون نکلیا ایدو شمر بے غیرت نکلیا ایدو نظر پہی مرتجز تیسنین بھئی شیر سننے ایدو مرتجز اپنا تعرف کروا میں تیری بڑی عزت سنی ہے تیرے بڑے چرچے سننے تیری تعریف کیا ہے تیری شان کیا ہے تیری عزت کیا ہے تیری توقیر کیا ہے جیڑے حسین ریزادار بیٹھے سار چانا بیکھنا میرے پاس ہے جیڑے اس بار بار ہکھا ہے میں تیری شان سننا چانا میں تیرے موہ تیری تعریف سننا چانا اوصل مرتجز اس دفعہ سے بے کیاڑا ہے آمے تینوں ڈساں مرتجز نام ہے اتا کر ہاں نور اول کے قسم شامل انوار ہمیں نور اول کے قسم شامل انوار ہمیں ہاں خود وفادار یہ کہتے ہیں ہاں میرے ہم جس ہیں جو ان کا علمدار ہمیں میرے ہم جس ہیں جو ان کا علمدار ہمیں جب سے اللہ نے اس در کی گلامی دی ہے جب سے اللہ نے اس در کی گلامی دی ہے مجھ کو آ آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے مجھ کو آ آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے اگلا شیر اگر میں اتھے کھلو کے جیڑا میرا آکا ہے نا میرا رہبر میرا پیشوا اس دی نامی یزید لانت بیشوا رہا ہے آدھے میں اس دی تعریف شروع کرا تیر رات مک جاوے او دی تعریف نہ مکے آدھے جیڑا تیرا آکا حسین او دی بھی کوئی تعریف ہے سیری اللہ آ چھڑو یار بول نہیں سکتا جیڑا تیرا آکا ہے تیرا رابر حسین او دی بھی کوئی تعریف ہے مرتجز آدھے کمینہ پہلے میری تعریف تے حضم کارے تیاد تیری تعریف ہے جی مکی نہیں آدھے جی شروع ہی نہیں ہوئی مکنے کی تھوئے آدھے ساتھ سئی تیرے آکا حسین دی کیا تعریف ہے او سنے مرتجز اس کمینے رپا سوے کیا دے آمیت نوڑسا وہ جو ہے شافع بطہا ہے وہ آقا میرا وہ جو ہے شافع بطہا ہے وہ آقا میرا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کی ٹھوکر میں میرے پاس ہے وکھی وہ ہے آقا میرا جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا جو ہے آقا وہ ہے آقا میرا ہاں نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا جو اماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں ایک کوئی بار دوش احمد کے اوپر دوش احمد ہوں دا تو سواروں کی کار چھڑنا چاہا ٹھیک ہے نا میں پتہ ہے میں جاندہ بہنے نہیں ٹھیک ہے اے آدھے مورتجیز شیر میں اپنا لگا دے جیڑا بندہ شیر سن کے بھی نانا بولے امی آقسا بھی صرف لنگر کنجنہ ہے پوری توجہ اے آدھے مورتجیز کربلا دے بچ اور بھی گھوڑے نے تے تم ہی گھوڑے ہیں تیرا تے انہوں دے موازنہ کیتا جاوے مورتجیز تیرے تے بھی لانت تیرے موازنے تے بھی لانت آدھے دے ساتھ تے سہی انہ ساریاں گھوڑیاں بیچے تے تیرے بیچے فرق کیا ہے شیر پڑھا میرے پاس سبی کو پڑھا شیر بھائیے میرا چھوٹا آج آگے آجا آج آگے کیا آجا امام حسین بات ساتھ بڑا سوندھا کرے بہت بڑے وڈے پیو دا پترے آزاد آران دا ٹھیک ہے آو جی اے استاد آبن ناصر ناصر صاحب دا پترے جی رفوت ہو گئے ہیں ملک پاکستان دنوہ خان نے ٹھیک ہے اے آدھے مورتجیز تیرہ تے انہوں دا موازنہ آدھا تیرے تے بھی لانت تیرے موازنے تے لانت آدھا فرق دا سے ناصر بھی تیرے تے انہوں فرق کیے ہیں ہن تم ہی گھوڑا او بھی گھوڑے نے اے فرق دا سے تیرے تیرے تے انہیں فرق کیا ہے سارچانہ بھی کھڑا میرے پاس جنہیں اس بار بارا کیا فرق دا سے او سویلے مورتجیز اس کمینے نے پاس اے کیا دا ہے آمے تینوں دسا امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈلا امر خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈلا ہاں شبِ اشرا میری رفتار سے بڑا آک چلا کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا جہاں حسنین پلے میں بھی اسی گھر میں پلا جہاں حسنین پلے آخری بندہ تہیت وجو ہاں دانا شہزادین چادر میں کھلایا مجھے دانا شہزادین چادر میں کھلایا ہے مجھے پانی سکائے سکینہ نے پلایا ہے مجھے میں کھلا میں کھلا یہاں ٹھیک ڈیو ٹھیک ڈیو کیوں کو کیوں کو سارے نا پروگرام ہے پڑھئیے قصیدہ قصیدہ میرے استاد محترمد ہے با با مشہور زمانہ قصیدہ ہے اور اس قصیدے نو سن کے بندے نوئے بھی بنائے نہیں تے قصیدے بھی بنائے نہیں اینجی گالے ایک کٹافی پیچھے بطن کی کار چھڑ دیو یار صدقے تھوڑے تو جاؤں گا سلوات پڑھو سارے میل کے سینے اتھیں لکھیا میرے مولا پڑھئیے قصیدہ آئی دی رات دا صدقہ یقیناً جنتی لوگ ہن باوجی امام حسین بادشاہ جدوں میں کسے اپنے پیارے نو چنڈے اشور دی رات ہی چنڈے زاکر شب آشور سلطان و زاکرین شباز پاکستان ملک ساجد حسین دکن صاحب مولا انہ دے مزید درجات بلند فرما سینے اتھیں لکھیا میرے مولا مولا دانا ہوئے جنڈے سینے اتھیں لکھیا میرے مولا دانا ہوئے جنڈے سینے اتھیں لکھیا میرے مولا دانا ہوئے جنڈے سینے اتھیں لکھے میرے مولا دانا ہوئے جنڈے سینے اتھیں لکھیا 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 میرے مولا دانا ہوئے پھر کیوں نہ انہ دا جنڈے سینے اتھیں لکھیا مسجد نبوی رسول اللہ دا جانو سجے جانو تے شہزادہ امن تشریف فرمائے ایک سائل آیا ہے توجہ بھئی ایک سائل آ کے آدھے یا رسول اللہ بچہ کون ہے کائنات دے بادشاہ فرمائے اس دا نام حسن اے آدھے اگر کوئی اور بندہ اپنے پتر دا نام حسن رکھ لوے انجھے پیار کرسو کوئی اور بندہ بابا جی اپنے پتر دا نام حسن رکھ لوے انجھے پیار کرسو کائنات دے شہن شاہ فرمائے اے جیڑا حسن میری جھولی ہے چھنا اے بنن واسطے کیڑے کیڑے جزدہ ہونا ضروری ہے پتر نو چاہیا جو میں آتے ہاں نا لائے کائنات دے شہن شاہ آیا ہاتھ با دکھنا شیر سننے درا میرا امتحان نہیں لینا شیر سننے آمیت ہے نو دسا اے حسن بنن واسطے کیڑے کیڑے جزدہ ہونا ضروری ہے پتر نو چاہ کے چمی آتے ہاں نا لائے کائنات دے شہن شاہ مسکرہ کے فرمائے دے پہنے اے صحابہ دے میں بل میں جاہا خود اے جو اللہ دے ہاں مو چم چم کے بچڑے ہاں سائل نو رسولہ دے ہوتا بیٹا حسن ہونے جے زہرہ جائمہ ہوئے پچھلے بھی بولو جشن تُسے بھی سننے آئے ہو سیدہ عددہ حکم میں بھی شیر دوبارہ پڑھ پچھلے جو نے بیٹھے ہو تھوڑا بھی پروگرام ہے ہاتھ کھڑے کر کے سارے بولو حیدری کائنات دے بادشاہ پتر نو چایا چاہ کے ہاں نا لائے بسم اللہ اے لکھے اے بوانے میں چنام ملدہ پیس تو بڑی کیڑی کر لیں کون داکر بن گیا ہمیں کائنات دے شہن شاہ مسکرہ کے فرمائے دے آمے تینودسان اے صحابہ تام بیٹا حسن ہوندہ ہے جہ زہر آجائی بروز ماشا مکمل بڑھائیں گا سیزادہ کی ہوگی ہے بروز ماشا بروز ماشا جدر بھی دیکھو علی علی کا ہی شور ہوگا تبر آبازی کی گونج ہوگی وہاں ملنگوں کا شور ہوگا جسے سب سے پہلے جہنم میں دھکے لا جائے گا یقین ساجد کو وہ بندہ فدق کی ملکہ کا چو ازدار جنت اچھے لانت جیڑا نہ کرے اس نے پنجواری لانت سارے زاکرین ازام جنت اچھے اے میرے استاد محترم دا بڑا مشہور شہر ہے بھائی اس نے مولا بزرگان دے درجات بلانت فرما بھی یقین جنتی لوگ نے جیڑے ازدار نے ٹھیک ہے سارے زاکر جنت اچھے انہ کے جی رکنا لکی تھے انہ کے جی حاضر ہے انہ کے جی چیک لو جانہ کے جائےیں انہ کے جی اور شہرہ رہنوں سے جسے میں ہوا سارے زندگی چیک ہی لینے میں بڑا مشہور شہر کرے مجھے سام کی لینے میرے پاسے وہ سام کیلنہیں انہ کے جی انہ کے جی ڑھیک لینے انہındaki شہرہ رہنوں سے پڑے ایک سن جیڑا مساری کے س Michigan سام کیلنہیں انہ کے ساتھ آیاں Totally قسمہ رمضہ جڑا مشہور شروع آدھیان میں پرچار کی تاہے زہاں آج اے عجر منگ دا بی بی دی وکالت دا ہاں ہاں اتھلے میرا محل ہوا اتھے علما دی چھا ہوئے اللہ جی آخری کسیدہ زاکر میرے بعد بہت ہی پیارے کسیدے خاندہ کر تشریف فرمانے ان جیشن منائیے سارے انہاں پروگرام ہے جیشن منائیے سارے انہاں پروگرام ہے میں مولا غازی شہنشاہ بادشاہ دا کسیدہ پڑھنے لگاں تک سیدہ سنکے دا دو بندہ دے وے جیڑا بندہ مولا دا علم وے کے جھوک جاندے جیڑا بندہ مولا دا علم لانا چانا چمنا واجب تے ثواب سمجھ دے او بندہ میں نو داد بھی دے وے دعا بھی دے وے دوجہ بندہ داد اپنے کول سام کے رکھے جیڑا غازی دا نوکر بیٹھے وہاں کھڑا کرو کسیدہ میں سوڑے واہ سے پڑھنے گا جیکو جیکو مولا غازی نال پیاری ہوگا ہو جے کو جے کو مولا غزینل پیار ہوئے گا ہو جے کو جے کو مولا غزینل پیار ہوئے گا ہو جا جنت دیوچ گھر پار ہوئے گا چار ہی اچھا ایک سوال کرنا ہوتا جواب دیو مولا دی سارے ہاتھ بلان کر کے بولو اچھا مولا دی آمد کر دوئے مولا غزینل شادی بولو سارے سارے بلان دوانا پچھلے بھی بولو مولا دی آمد کر دوئے چار شبن چار آئیے چار آئیے ہو چار آئیے ہو آج ساریاں وفاواتے بہار آئیے آج ساریاں وفاواتے بہار آئیے اس جشن تو جیڑا بے داری آوے گا اس جشن تو جیڑا بے داری آوے گا پس لانت داؤ حق داری آوے گا شیر پڑھن لگا شیر پڑھن لگا غازی دے نوکروں میں شیر سنا ملگا جناب نو صرف چار شبان نو ارشیاں نہیں مولا دا جشن منایا فرشیاں بھی منایا تو میرا دل امیر ناصر عبداللہ بھی میں ساریاں ازادارانو لے کے جویں تو بغیر پاسپورٹ دے گئے ہیں ساریاں انجھے مدینے نہ لے جا وہاں جنا جانا ہے ہاتھ کھڑا کرو مدینے جانا ہے مدینے سیدانی اوے لیے چھے اوٹھے جا کے تیری زنگی اوے ساریاں نو میرے پاہے موجزے ہیں ممبر پاک تے جڑا بندہ غلط گل کر دے ہو دا پیو ہی کوئی نہیں اے امام حسین بادشاہ در سے ہے کہ جڑے میں نو پساندہ ون میں انہتین جی ترسکار چھڑنا ہے ٹھیک ہے نا میں ساریاں نو لے کے مدینے جانے تے بائی روڑ سفر زیادہ ہے میرا دل بائی ایر چلیے اٹھے جا کے کرنا کیئے چھٹی چلیے چھٹی چلیے ہاں چھٹی چلیے ہاں چھٹی چلیے ہاں چھٹی چلیے ہو جا کے ظاہرہ دیکھارے علی علی کریے جا کے ظاہرہ دیکھارے جا کے ہاتھ بلاس کر کے اس ولاک وکر کمار یوگا موسیقی